ہمارے مہمان ہیں اسد بھائی اسد بھائی آج میرے پاس تقریباً چھ سات سال بعد ہے جب میری ضرورت ہوتی ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کام آتے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے آج ہی مجھے ملنے آئے جی سپیشل کوئی کام آم نہیں تھا تو میں آج ملواتا ہوں ان کو ایک پرابلم تھا ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا اللہ فاغ نے بیٹا دیا تھا اس بیٹے کے بعد آگے کوئی اولاد نہیں تھے تمام ڈاکٹر حضرات ان کو معیوز کر کے ان کی بیوی کی یوٹرس ریموو کرنے کا حکم سادر پرما دیا تھا کہ کینسر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ آگے بیماریاں لگ جائے گی یعنی کینسر جو ہے دہور کے دو بہت بڑے ہسپیٹلوں نے نام نہیں لوں گا میں ڈکلیر کر دیا تھا جی جی ایسے گئے تو عصد بھائی اب آپ کے پاس کتنے بچے ہیں آپ میرے پاس ماشاءاللہ چار بیٹیاں ہیں اس کے بعد یہ بیٹا ہوا تھا اس کے بعد چار بیٹیاں ہو جائے اس یعنی اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے پاس چار بیٹیاں ہو جائے اگر آپ یوٹرس نکال دیتے پھر میرے پاس بیٹی تھا پھر بیٹا تھا بیٹیاں نہیں تھے لیکن اللہ نے آپ کے فضل کیا نا میری بیٹیوں نے دنیا میں آنا تھا جی جی اچھا اس وقت ایشو کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ کیوں کہہ دیا گیا تھا کہ کینسر ہو جائے گا یوٹرس موگ کرا دی وہ بس سیدھر وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی ویسے نا تھوڑا سا ہو گیا تھا فیکشن ہو گیا تھا ان فیکشن جی جی ہاں تو وہ بچے میری والدہ نے اس کے وہ دو سے سیدھت ادھائی ٹائپ ہاں ہاں اس نے بہت پرابلوں کھڑی کرنی تھی اس کی ویسے آستا آستا وہ مرض بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہ نہیں کہ جوجمنٹ تو آپ اس وقت ڈاکٹر ہسپٹل سے بھی کروا رہے تھے تو پھر وہ کرتے تھے کہ یہ یوٹرس آؤٹ ہو جائے گی ریموو کروا جائے گی اس کے حالت ہو جائے گی ویسے آستا بھائی آپ کو میں معافی چاہتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ جو یوٹرس ریموو کر دی جاتی ہے آپٹر ریموووینگ بریز کی آلت کہہ رہتی پتا ہے آپ کو توبہ 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 میری یہ میری عزیز ہی ہے اس کیوں انہوں نے کروائی تھی لیتے ہیں وہ تو پھول پھول کی اس کے بعد یہ ہے کہ جو خواتین جو پہنے اپنی یوٹرس ریموو کروا دیں گی نا یاد رکھے گا یابو بلہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ نے نا بیماریوں کو دعوت دے دی پھر پوری زندگی تند روستی آپ سے نراض ہو جائے گی پھر آپ موٹے جوڑوں میں درد اور بیٹ گین اور پتہ نہیں کون کونسی ہائی بیڈ پریشر دل کے امراض ہارڈ بیٹ پلزنگ ہائی شیئر ساو سے پہلے بھی ہوتی ہے ہاں اس میں میں نے یہ دیکھا ہے لیکن یار ایسا ہے کہ میں نے تو اس وقت میرے خیال میں دو بھی ٹیٹمنٹ کی ہوگی جی جی اس کے بعد اللہ نے آپ کو چار اولادیاں تاہیی ہیں آپ میرے نا بیورز کو میرے فالور کا اپنا نمبر بتائیں آسان بھائی نمبر کیا ہے میرا نمبر ایسا زیرو اردو میں بتائیے گا پلیز زیرو تری زیرو سکس فور فائی سکس فائی فور تری ون اردو میں نہیں آتا پنتالی پینٹ چار سو کتی پنتالی پینٹ چار سو کتی مقصد دکھانے کا یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تشیر کر رہا ہوں مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگاہی ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ اگر یوٹرس کو ڈیموو کروانا چاہتے ہیں میری بیٹیاں میری بہنیں کافی سائے جن کو انفیکشن ہیں آخری درجے پہ بھی انفیکشن چلا جاتا ہے پین رکتی نہیں ہے تو ایک مرتبہ بودلہ کے پاس آئیں پانچ منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ وہ درد رک جائے گی جیسی مرضی ہو یوٹرس کو کبھی بیٹے ریموو نہ کر رہے یہ میرے پاس اے بیٹیاں اس میں کوئی شاکل نہیں ہے کہ میری ٹیٹ میں اس وقت آپ شام کو جب آئیتے ہیں آپ رو رہے تھے کہ میں صحیح ہے میں نے جو بھی میرے پاس جمع پوجی سب کچھ ختم کر کے میں ادھر آیا تھا اور آپ کے یہ بھی میرے بانی ہے کہ اس وقت آپ نے کچھ لیے بغیر بھی جو میرے پاس تھا میں نے ادھر دیا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا بڑا پانہ ہے دیکھیں میں یہ رکیس کروں گا سب سے کہ یہ کام نہ کریں اور آپ کوئی پرابلم ہے تو آپ ادھر آئیں آہ جہاں اور بھی اور بھی اور بھی بقول انگے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے پیسے لیے لیکن اس وقت ان کی حالت بڑی پسمندہ تھی بڑی خراب حالت تھی میں نے کچھ نہیں لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی دعاوں سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں اور دو مینا بہن بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یوٹرس کبھی ریموہ نہ کروائیے جس سٹیٹ میں بھی ہے ایک مرتبہ مجھ سے رابطہ کری مجھے ضرور ملیے انشاءاللہ میرے جو بے اولاد بہن بھائی ہیں اسی بیٹی کی یوٹرس جموب کرانے کے چکر میں اس وقت بیسے ایسا تھا کہ یوٹرس ریموہ ہو نہ ہو آپ پینڈ رکھوانا چاہتے تھے آپ کے پاس پیسے ختم ہو چکے میں نے ٹریٹمنٹ کی اور میرے اللہ نے اور چار بیٹیاں تا کی اور اللہ ہی شفائے دینے والا ہے تو درخواست آج مجھے کافی دنوں بعد اصد ملے تھے تکر میں پانچ چھ سال بعد ملے تو میرا دل چاہا کہ میں کیوں نہ یہ ایویڈنس لوگ کے سامنے رکھوں یوٹرس کبھی ریموہ نہ کرائی ہے یوٹرس کی کوئی بھی ہما قسم کی پرابلم ہے ایک مرتبہ مرتبہ ابو عبداللہ کو ٹچ ضرور کیجئے بہت سکریہ آپ بھی خوش ہیں سر میں روڑیاں بانا تھا اچھا اللہ آپ کا تامرستی دے بہت سکریہ